نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 64 آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا کانپور سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے یہاں کے گھاٹمپور میں ایک پراشین مندر ہے شیو مندر اس کے پاس ایک سوخہ کونہ ہے جو کھنڈیر میں تبدیل ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کونے سے بیتے دو دن سے پیسے نکل رہے ہیں پانچ سو دو ہزار کے نوٹ نکل رہے ہیں اور جیسے یہ خبر گاؤں میں پھیلی گاؤں کی گاؤں تک آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی لوگ وہاں پر پہنچنے لگے بھیڑ کا سیلاب عمر پڑا اور لوگ کونے میں چپ چپے پھل ڈال کر پیسے نکال رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک آٹھ سے نو ہزار روپے اس کونے سے نکالے جا چکے ہیں تو کیا یہ پوری کہانی ہے جاننے کے لیے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ ذرا سوچئے کیا ہو اگر ایک کونے اچانک نوٹ نکالنے لگے آئی ظاہر سی بات ہے ایسا سنتے ہی کونے سے نوٹ نکالنے والوں کا سیلاب عمر پڑے گا لوگوں میں نوٹ نکالنے کے لیے ہوڑ مچ پڑے گی گاؤں کے گاؤں تک یہ خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے کانپور کے گھاٹمپور کے بھیتر گاؤں بلوک میں جہاں پر پسیما گاؤں میں ایک پورانے سوکھے کونے پر گھامینوں کی بھیڑ گھٹا ہو گئی کیونکہ انہیں ایسی خبر ملی کہ کونے سے نوٹ نکال رہے ہیں دراصل گاؤں میں منگلوار شام کچھ بچے پراشین شیو مندر کے پاس خندہر میں تبدیل ہو چکے کونے کے پاس کھیل رہے تھے اسی دوران کسی بچے نے کونے میں جھاکا تو اس کے ہوشڑ گئے اسے کونے میں کافی سارے پیسے پڑے ہوئے دکھائی دیئے یہ بات کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کی پراشین کونے میں سو پچاس پانچ سو اور دو ہزار روپے کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں خبر اڑتے ہی تھوڑی ہی دیر میں موقع پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جھٹنے لگی انہی میں سے کچھ لوگ چپ چپے پھلوں کا گچھا بنا کر نوٹوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے جس کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک لگ بگ آٹھ ہزار سے نو ہزار روپے نکالے بھی جا چکے ہیں اتنا ہی نہیں نوٹوں کے ساتھ ایک موبائل فون کے بھی ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے گاؤں والوں کو لگ رہا ہے کہ کسی چور نے چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد باقی بچہ بیکار کا سامان کوئے میں بھیگنے کی کوشش کی ہوگی اسی کوشش میں اس سے غلطی سے پیسے اور موبائل بھی کوئے میں گر گئے لیکن پولیس کا دعویٰ اس سے ٹھیک اولٹ ہے بھیترگاؤں چوکین چارج بینود مشرا کے مطابق بھیترگاؤں بلوگ کے پسیما گاؤں میں شیو مندر کے پرانگر میں کوئاں بنا ہوا ہے چونکہ مندر اور کوئے کے پرتی لوگوں میں گہری آستہ ہے اس لیے شادیوں کے سمیہ میں مندر کے ساتھ کوئاں بھی پوجا جاتا ہے جس کے چلتے یہاں روپے ڈالے گئے ہوں گے وہی روپے کچھ لڑکوں کو دکھے ہوں گے جس سے نکالنے میں لوگ جڑ گئے حالکہ پولیس کو ماملے کے بارے میں جیسے ہی سوچنا ملی ٹیم تتکال پہنچی اور گرامیڑوں سے پوچھتاچ کی لیکن روپے نکالنے کے بعد کسی بھی گرامیڑ نے سوئیکار نہیں کی وہی انسپیکٹر سنتوز سنگھ نے بتایا کہ روپے ملنے اور نکلنے کی بات فرضی ہے پولیس نے جانچ کی تھی کوئے میں ایک بھی روپے نہیں دکھے وہیں گرام پردار مہینڈ سنگھ یادب نے بھی بتایا کہ سو اور پچاس روپے کے دو چار نوٹ بچوں نے نکالے تھے بڑے نوٹ ملنے کی بات غلط ہے گاؤں میں ایسا کوئی بھی وقتی سان میں نہیں آیا جس نے نوٹ ملنے کی بات سوئیکار کی حالکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو پیسے ملے لیکن وہ اس لیے اسے سوئیکار نہیں کر رہے کہ کہیں ان سے پیسے لے نہ لیے جائیں خیت سچائی کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ گارمینڈ الگ دعویٰ کر رہے ہیں اور پولیس الگ